اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ اب تک ہم نے قرآن مجید کی ان صورتوں کا مطالعہ کر لیا ہے کہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ کیا کہ جو مقم کرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ہیں ان کی سٹڈیز کریں تو اس کو ہم بہت ڈیٹیل سے صورت الملک سے لے کے اور پھر بلکل انڈ تک قرآن مجید کی آخر تک کہ ہم نے پوری سٹڈیز کر لے دی تو اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت سی مقی صورتیں اور بھی ہیں تو اس میں سے جسٹ ایک سیمپل کے طور پہ ہم کچھ صورتوں کی سٹڈیز کر لیں گے تو پھر آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ آسانی سے آپ مقی صورتوں کے آپ خود سٹڈی کر لی جائے گا اور یہ آپ کے لئے بہت آسان ہوگا اور آپ کو یہ چیز بھی کلیئر ہو جائے گی اور جو جو کوسشن آنسر ہوں گے تو اس کی خدمت وہ حاضر رہے گی تو اب یہ دیکھئے کہ ہم سورہ یوسف سے سٹڈی کرتے ہیں جو کہ ٹویلو نمبر سورت ہے اور اس کا ٹوپک مختلف مراحل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت اور ان کی فتح یعنی اب اصل میں یہ ہے کہ یہ یہاں پہ اس کا مقصد کیا ہے سورت کا یعنی سورت کا مقصد اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہی اسی نویت کے پروسسز یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونے تھے تو اس لئے پوری ڈیٹیل سے یہ سورت حل بتا دی گئی کہ دیکھئے یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد کی تھی اور کیسے وہ فتح آگئے تھی تو ایسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوا صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو بھی اتمنان ہو گیا کیونکہ جناب فیوچر میں ہمارا بھی ایک امپروومنٹ کی سچویشن ہو گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو منکرین تھے لیکن ابھی ہنڈرڈ پرسنٹ منکر نہیں تھے یعنی ان میں کچھ درمیانی معاملہ تھا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تو پھر آہستہ آہستہ جو بھی سمجھ آتے رہے وہ ایمان لائے ورنہ پھر یہ ہوا کہ ایٹ دا اینڈ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہو گئی تو پھر یہ معاملہ مکمل ہو گیا اور پھر ان کی مجورٹی عربوں کی وہ بھی ایمان لائے اب سورہ یوسف کے آپ دیکھئے کہ کیا کیا ٹاپکس ہیں کہ پہلے تین آیات میں تو تعارف ہے اور پھر فورٹو سکس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا انتخاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی رسپونسیبیلٹی دی لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام پہ یہ معاملہ ہوا کہ سیون ٹو 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 کی آیات میں انہی کے اپنے بھائیوں نے ایک سازش کی اور آپ کو پھر کیا معاملہ ہوا یہ بہتر ہے کہ ہم سورت کے اندر ہی وہ سٹڈی کر لیں تو زیادہ اچھا رہے گا کہ کیا سازش ہوئی اور اس کے بعد پہ دوسرا ایک مشکل مرلا آیا جو ٹو 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 کی آیات میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام پہ سکینڈل کیا کچھ خواتی اور اس کے بعد پھر آپ جیل میں کرے گے لیکن پھر آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا رہا ہے تو یہ پوری ڈیٹیل آئے گی کہ کیسے دعوت آپ نے جیل کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کی ٹرٹی فائف ٹو 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 میں اور پھر اس کے انڈ میں یہ ہوا کہ بادشاہ کو خواب آیا تو اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ آپ خواتین کا مقدمہ تو کر لیں کہ جنہوں نے میرے خلاف یہ انہوں نے ایک یہ سازشی کی ہے کہ جناب آپ پہ ایک سکینڈلائز کیا تو آپ اس کو خود چیک کر لیں بادشاہ نے چیک کیا تو خود خواتین نے بتا دیا کہ جناب ہمجھوڑ بول رہی ہیں لیکن پھر تو یہ ہوا کہ ففٹی ٹو 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 ٹی سیون میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ریسپونسیبیلٹی لگی اور آپ پورے فائنینشل منسٹر بھی بن گئے اسی ایجپٹ کی حکومت جو اس سمانے کی سپر پاور اس کا بعد پھر ففٹی ایٹ ٹو ون زیرو ون میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی وہاں پہ مصر میں آئے انہوں نے توبہ کی اور کہ جی ہم نے ایک غلطی کی تھی سازش کی تھی تو پھر یہ فلسطین سے لے کے اور مصر کی طرف امیگریشن کے لیے آپ کے پیرنٹس اور بھائی سارے آکے سٹل ہو گئے تو یہ واقعہ تو انڈ پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور سورت کا اختتام کرتے ہوئے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپونسیبیلٹیز کیا ہے اور پھر ریزلٹ کیا ہے کیا ہوگا اور پریکٹیکلی تو ہم اسٹری میں دیکھیں تو یہ ہوا اب سورہ توبہ تک پڑ چکے تو لیکن ابھی جب یہ سورہ یوسف جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی مشکلات میں تھے کہ آپ دعوت پہنچا رہے تھے اور لوگ سیکلوجیکلی ٹورچر کر رہے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک جسمانی اعتبار سے بھی مارنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس میں یہ آئیں تاکہ انہی صورت کے نتیجے میں پھر صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے دل بھی مطمئن ہو گئے تو ہم اس کی سٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پرانی ہسٹری سے پتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے یہ معاملات کی ہیں تو بھی ایسے ہی آپ کے ہونے ہیں تو اس لئے اب بے فکر رہے ہیں اب ہم سٹڈی کرتے ہیں ترجمہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے الف لام روح تلک آیات الكتاب المبیل یہ سورہ الف لام روح ہے یہ اس کتاب کی آیتیں جو اپنا مدعا پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے اِنَّا نزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے اس کو عربی زبان میں قرآن بنا کر اتارا ہے تاکہ اہلِ عرب تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَسِي بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَاذَ الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِي اے رسول اس قرآن کی بدولت جو ہم نے آپ کی طرف وہی کیا ہے تو ہم آپ کو ایک بہترین سرگزشت سناتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے آپ اس سے پہلے بلکل بے خبر دیں یعنی ظاہر ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہسٹری تو خیر بائبل میں موجود تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود عرب تھے اور عرب اتنا پڑھتے لکھتے نہیں تھے اور ان کا کوئی زیادہ کانٹیکٹ بھی نہیں تھا کہ وہ جیوز اور کرسٹینز کے ساتھ ہوں کہ جن سے یہ انفرمیشن مل جاتی تو ان کو نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سیچویشن بتا دی کہ جناب آپ کو کر رہا ہوں تو اس لیے یہ وحی کے طور پر اور یہ قرآن ہی ہم نے اس لیے عربی زبان میں کیا ہے تاکہ اہلِ عرب اس کو سمجھ لیں اچھا ہم کہیں گے ہمارا کیا اس میں یعنی ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اسی قرآن کو آج تک ایز ایز رکھا اور اس کو پھر مختلف سکولرز کو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں یہ سکھا دیا کہ بھی تم یہ اس کو ایکسپلین کر کے اور زبانوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کر لو تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا میسیج کیا ہے اوبجیکٹیو لیں اب دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو سرگزشت ہیں ایک اللہ تعالیٰ نے پھر اس یعنی یہ دیکھئے کہ یہ جتنی صورتیں ہیں یہ پورا اللہ تعالیٰ کا ایک لیکچر ہوتا ہے تو اس لیکچر میں ایک پوری ایک کہانی کے فارمیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس سیچویشن بتائی کہ ایسا ہوا تھا اور آپ کا بھی ایسا ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا معاملہ ہوا اور کیسے نبوت شروع یہ اس وقت کا قصہ ہے کہ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا اببا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں اب آپ کے دن میں یہ سوال ہوگا کہ یہ سجدہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے ایسا ہی ہے عربی میں یہ ساجدین یا سجدہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا تھا کہ مختلف جو بادشاہ اس کے پاس ملتے تھے تو تھوڑا سا جھک کر وہ ملتے ہوتے تھے ایک وہ بلکل اس کے لیے یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جیسے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلوٹ کرتے ہیں یہ اپنے وزیراعظم صدر کو یہ ملٹری کے لوگ جو ہیں تو یہ اسی وہی سٹائل تھا اس سمانے میں تو بھی یہ ان کو یہ لگا کہ بھی یہ ہے کہ گیارہ ستارے سورج چاند یہ ہو رہے ہیں ایسے تو یہ کیا معاملہ ہے اب حضرت یوسف علیہ السلام تھے کون یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے یعنی معاملہ کیا تھا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں سٹل کرو تاکہ وہ اللہ کا میسیج پہنچائے اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں سٹل کیا تھا کہ وہ وہاں پہ حرم شریف بنائے اور اللہ کی میسیج پہنچائے پورے عرب میں تو اب حضرت عساق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام وہ نبی تھے تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے تو اب ہوا کیا تھا کہ حضرت عساق علیہ السلام کو پوری فیملی میں سے مسلسل نبی آتے رہے تو یہ اب چوتھے نبی تھے یعنی ابراہیم، عساق، یعقوب اور اب یوسف علیہ السلام لیکن یوسف علیہ السلام ابھی بچے تھے تو ان کو خواب آیا تو والی صاحب سے پوچھا کہ جی اپا جان یہ کیا معاملہ ہے تو پھر والی صاحب نے کیا جواب دیا جواب میں ان کے والد نے کہا کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگے اس میں شبہ نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے یعنی اب حضرت یعقوب علیہ السلام بہت نبی تھے اور ان کو ایک سیچویشن لگ گئی تھی ایک انڈیکیٹر ہو گیا تھا کہ اب اب اگلی نبوت یہ میرے اس بیٹے یوسف علیہ السلام کو ہوگی تو ان کو ایک یہ ایک تھوڑا سا ایک رسک مینجمنٹ کے طور پر انہوں نے یہ سوچا کہ بھی یہ نہ ہو کہ جو بھائی جو ہیں ان کے یعنی جو بڑے بیٹے ہیں ان کے کہ ان کو یہ سازش نہ کرنے لگے کہ جی ہم نہ بھی بن جائے تو یہ ہسٹری میں آپ کو نظر آئے گا یعنی کہ ایک کو اگر بادشاہ جب اس دنیا سے نکلتا تو پھر اور شہدادے ایک دوسرے میں جنگ کرتے رہتے اور پھر کوئی ایک اس میں سے بچتا اور وہ بادشاہ بنتا تو یہ اس نوعیت کا ہمیشہ ہوتا رہا ہے یہ واقعہ یعنی مسلمانوں میں بھی ہوتا رہا ہے اور غیر مسلموں میں بھی ہوتا رہا ہے تو ایسے ہی چلتا رہا ہے اب آپ کو یاد ہوگا کہ مغلوں کے بھی وہ بھانیوں میں ایسی جنگیں ہوتی نہیں اور اسی طرح پھر یہ حلاقو خان اور اس حبل کے چنگیز خان کی جو ان کی نسل تھی تو وہ بھی آپس میں لڑائی جگڑے کرتے رہے میں شہد تو یہ ہوتا رہے کہ انسان کے اندر یہ ایک معاملہ ہے کہ جی باز جی ہم بادشاہ بنے تو اسی میں لڑائی جگڑا چلتا رہا ہے تو اس لئے ان کو ایک لگا کہ بھی بیٹا تم یہ اپنے بھائیوں کو نہ بتا تو اب دیکھیں اگلا کیا معاملہ ہوا وَقَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَدِيثِ وَيُطِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِي يَعْقُوبَ كَمَا اَتْتَمَّهَا عَلَى عَلَى عَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقِ تمہارا یہ خواب بتا رہا ہے کہ تمہارا رب تمہیں اسی طرح انتخاب کرے گا تمہیں باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا اور تم پر اور آلِ یعقوب پر اپنی نعمت تمام کرے گا جس طرح وہ اس سے پہلے تمہارے بزرگوں عبراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے یقینا تمہارا رب علیم وحکیم ہے علم وحکمت والا واللہ رب العالمین تو یہ اسی خواب سے ایک اندازہ یہ ہو گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ بھی میرے بیٹوں میں سے یہ اس وقت سب سے چھوٹے تھے یوسف علیہ السلام کے اب یہ نبی بنیں گے تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ بھی اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کیونکہ اب اللہ تعالیٰ آپ کو یہ پورا سب کچھ سکھائیں گے آپ کو بہت علوم جس کی ضرورت ہوگی نبی کو اور پھر آل یعقوب میں سے آپ کی نعمت پوری کر دے گا آپ کو نبوت بنا دے گا جس طرح وہ اس سے پہلے آپ کے دادا پر دادا جو اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام تھے تو ان کے یہ ہو چکا تو ایسے آپ کبھی ہونا یہ ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنا ایکسپیرینس تھا تو ان کو معلوم تھا یہ سیچویشن تو اب اگلا واقعہ ہوا اب سازش شروع ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے تو ان کی بات بہرن چلے گی بھائیوں تک تو پھر معاملہ کیا ہو حقیقت یہ کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کی اس سبگزشت میں پوچھنے والوں کے لئے بہت سی نشانی ہیں یعنی اب یہ دیکھئے کہ یہ اصل میں ایک انڈیکیٹر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل رہا ہے کہ بھی جیسے نبیوں پہ یہ معاملہ ہوتا رہا تو ایسا میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام پہ ان کے بھائیوں نے ایک سازش کی ہے تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا چچا ابو لہب نے آپ پہ بڑی سازش کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے پورے اسی قبیلے کے جتنے لیڈر سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہے اور جنگیں بھی کرتے رہے تو بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کا ایک یہ طریقہ بتایا گیا کہ ابھی نبی کا معاملہ ایسے ہوتا رہا ہے جب انہوں کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں حالانکہ ہم ایک پورا گروپ ہیں یقینا ہمارے والد صاحب ایک کھلے ہوئی غلطی میں مبتلا انہیں لگتا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو خواب تھا حضرت یوسف علیہ وسلم کو وہ تو نہیں پتا چلا ہوگا لیکن اب یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ وسلم اور ان کے چھوٹے بھائی جو ہے ان کی ذرا ٹریننگ کرنی شروع کی تاکہ یہ اب یہ رسپونسیبیلیٹی کے لیے تیار ہو جائے تو بھی ان کو لگا کہ یہ تو اببا جی ان پہ زیادہ یہ کر رہے ہیں محبت تو چلو جی یہ تو کوئی جی ہو غلط غلطی کر رہے ہیں ماذا اللہ کہ وہ اللہ کے نبی تھے حضرت یعقوب علیہ وسلم لیکن بھائیوں نے یہ سوچا اب دیکھئے کہ یہ وہ ایک ان کے اندر ایک حسد تعدا ہونے لگا تو پھر انہوں نے کیا کیا اس کا علاج یہی ہے کہ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کہیں پھینک دو تمہارے باپ کی توجہ اس سے صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم لوگ بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے یعنی اب انہوں نے سوچا کہ ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں یا چلو کہیں باہر پہ پھینک کر دیں نکال دیں یہاں دیں تاکہ یہ ہے کہ والد صاحب ہمیں زیادہ ٹریننگ کریں ہم جا کے بادشاہ بن جائیں یعنی بادشاہ تو ابھی نہیں بننے کی امید تھی لیکن ابھی یہ تھا کہ آپ چلے ایک کسی گاؤں کے اندر بیٹھے ہوئے ایک اچھی سیچویشن بن جائیں چلو سردارم بن جائیں نیت ہے تو پھر کیا کہا ایک نے کہا قَالَ قَائِلُم مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسفًا وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْحُقْ جُبِّ غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِتْهُ وَعْدُ السَّجَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ اس پر ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ بھی یوسف و قتل نہ کرو اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو کسی اندھے کوئے کی تیہ میں پھینک دو کوئی را چلتا کافلہ اسے نکال کر لے جائے تو اس سے کہ یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ہوتا تھا کہ ایک کوئی کافلے کو اگر کوئی ایک بچہ یا اکیلہ کوئی مل جاتا تو اس کو پکڑ کے غلام بنا لیتے ہوتے تھے کہا چلو بھی یہ ہو جائے گا اس طرح یوسف سے تمہاری جان چھوڑ جائے گی تم سردار بن جاؤ تو اس لیے یہ کرو قتل نہ کرو کیا بھی یہ بڑا گناہ تو دیکھئے کہ یہ بھی بڑا گناہ تھا کہ اگلے کو غلام کرنا لیکن ان کو یہ آیا کہ چلو بھی قتل نہیں کرتے ہم یہ کر لیتے تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے لوگ کہ چلو ایک دہشت گرد جو ہے وہ اگر یہ سوچے کہ نہیں یار چلو قتل کرنا زیادہ گناہ ہے تو چلو پھر ہم یہ بندے کو اغوا کر لیں اور اسے پیسے لے لیں تو یہ یہ وہی طریقہ ہے تو یہ انہوں نے سوچا اب یہ پلان کیا اور اس کے بعد کیا حرکت کی انہوں نے اس کے بعد وہ گئے اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے در حالے کہ ہم اس کے سچے خیر خواہے اسے کل ہمارے ساتھ جانے دیجئے ذرا کچھ انجوائے کر لیں اور کھیل کوت سے دل بہلائے ہم اس کی حفاظت کے ذمہ داروں ہیں تو اب یہ ظاہر ہے کہ سازش کرتے ہوئے اپنے والد پہ آئے ہیں کہ جو اللہ کے نبی تھے یہ حضرت یاکوب علیہ السلام تو انہوں نے پھر فرمایا تو والد یاکوب نے کہا کہ مجھے یہ چیز افسردہ کر دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور ڈرتا ہوں کہ تم اسے غافل ہو اور اسے بھیڑیا کھا جائے انہوں نے جواب دیا اگر اس بھیڑیا نے کھا لیا جبکہ ہم ایک گروپ ہیں تب تو ہم بڑے ہی نامراد ہوں تو یہ انہوں نے جواب دیا ابدا جی سے تو اب حضرت یاکوب علیہ السلام کو ایک اندازہ پہلے ہی تھا کہ جناب یہ کچھ نہ کچھ سازش کریں گے تو انہوں نے ایک مثال کے طور پر اب ظاہر ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ابھی تم سازش کرو گے تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے ہم اتنا بڑا گروپ ہے ہم بھیڑے سے بچا لیں گے بچے کو اب تو چھوٹے بھائی کو اچھا جی اب یہ سوچا یہ اب دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا یہ ایکشن کرنے دینا تھا اس لئے پھر یہ ہوا اور وہ چلے گا پوری اسرار کرتے ہوئے تو پھر ریزلٹ کیا ہو فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا عَنْ تَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَّبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ اس طرح اسرار کر کے جب یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور بلاقر تیہ کر لیا کہ اس کو کوئن کی تیہ میں پھینک دیں اور ادھر ہم نے اس کو وحی کر دی کہ تم ایک دن ان کی اس حرکت سے انہیں ضرور آگاہ کرو گے جب انہیں کچھ خیال بھی نہ ہوگا اور اس کو کوئن میں گرا کر وہ روتے پیٹتے کچھ رات گئے اپنے باپ کے پاس پہنچ گئے یہ حرکت کی کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئن میں ڈال دیا اور آگیا اچھ اب یہ بعض کوئیں تو اپنے اگر دیکھیں ہو تو کچھ تو بہت گہرے ہوتے ہیں اس میں پانی زیادہ ہوتا ہے کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اتنے نہیں ہوتا تھوڑا ہی ہوتا ہے تو اس لئے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس میں پھینکا تو وہ بھارت کچھ نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے وہ ایک یاوہ تھا معاملہ تو وہ بچت ہوگی تو اب بھانیوں نے جا کے بڑے ہی روتے پیٹتے والے صاحب کو کہا انہوں نے آ کر کہا کہ ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سمان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑی آیا اور اس کو کھا گیا ہے مگر آپ تو ہماری بات کا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم بالکل سچے ہیں وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لئے یوسف علیہ السلام کی کمیز پر جھوٹ جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے تھے باپ نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ تو تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات بھڑ لی ہے سو اب صبر جمیل کی توفیق ملے اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سہارا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ ہی کیا کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ بھی سچ مچ یہ واقعہ ہوا ہے اور پھر یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پلان یہ تھا کہ انہیں ایجپٹ میں وہاں پہ سیٹل کر لیں یعنی پلان یہ تھا تو اس لیے پھر انہوں نے یہی کہا کہ بھی بس اللہ تعالیٰ ہی سہارا دے گا اور یا اللہ میرا یہ کر دیں کہ یہ صبر ایک اچھا سا صبر صبر جمیل وہ مجھے دے دے یا اللہ تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اچھا بھئی انہوں نے تجھے حرکت تھی کر دی اب دیکھئے کہ ایج سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے کہ کبھی کسی کو نہ تو قتل کرنا ہے اور نہ ہی یہ سازش کرنی ہے اور ہماری پرسنیلیٹی ڈیولیپمنٹ کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جھوٹ بولیں کہ اپنا جو کچھ سازش کرتے ہوئے ہم لوگوں کو جھوٹ بتاتے رہیں انفورچنیٹلی پولیٹیکلی دیکھئے تو یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں آپ کو اخبارات میں بھی نظر آتی ہیں ٹی وی میں بھی یہ آپ کو نظر آتی ہیں تو اس کے لیے آپ ہم تو نہیں کرتے تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو اگنور کریں اس پہ غور بھی نہ کریں خام خام کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہم صرف دکھ اور غم میں ہی رہتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا تو بس یہ بات ہے یعنی ہم دیکھئے کہ جن لوگوں پہ اگر عدالت کا معاملہ چلتا ہے تو اس پہ بھی جناب یہی اپنی مسازش اور یہ پھر اپنا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں تو اس سے ہمیں بچنا ہے کہ نہ ہم نے پروپیگنڈا کرنا اور نہ ہم نے کسی کے پروپیگنڈے کا اثر محسوس کرنا جو آئے پاس یہ بکواس ہے اور کچھ نہیں اب دیکھئے اگلا معاملہ اب یہ ایک زبردستی غلامی کا ایک انتحان اب یہ دیکھئے نبیوں پہ اللہ تعالیٰ بڑا سخت انتحان کرتے ہیں تو یہ انتحان ہوا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَا هذا غلام وَأَسَرُّوهُ بِدَوْعَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِسَمَنٍ 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 بَخْصٍ اُدھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا شخص بھیجا اور اس نے ڈول کوئے میں ڈالا پھر یوسف کو دیکھا تو پکار اٹھا خوش خبری ہو یہ تو ایک لڑکا ہے یعنی غلام کا مطلب جو ہے عربی میں ہوتا لڑکا چنانچہ انہوں نے اس کو نکالا اور اس کو مالِ غنیمت سمجھ کر چھپا لیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے خوب آپ دکتا پھر لے کر مصر پہنچ گیا اور اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند درموں کے عوض بیچ دیا اور اس کے معاملے میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے یعنی یہ انہوں نے ہوا کہ چلو یہ ایک لڑکا ملا ہے چلو ٹھیک ہے بھی اس کو اب یہ ایک نارملی ایک معاملہ رہتا تھا کہ اب کوئی اکیلہ آدمی کوئی بچہ کوئی مل جائے تو اسی طرح یہ لوگ اغوا کر لیتے ہوتے تھے اور کر کے پھر آگے دوسرے شہر میں جہاں پہنچے تو بھیج دیتے تھے تو یہ ایک غلامی چلتی رہتی تھی تو یہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا ہوا معاملہ تو آپ دیکھئے کہ یہ ایریا تھا آپ دیکھئے کہ یہ جو آج کل اسرائیل ہے تو یہ یہاں کے پہ سٹلتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ فلسطین تھا اب یہاں پہ کوئی سے آپ نکلے گئے اور وہ پھر کافلہ لے کر ایجپٹ میں لے آئے اب دیکھئے ایجپٹ میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ ڈیلٹا کا ایریا کہ دریائے نیل جہاں پہ یعنی سمندر پہ پہنچنے سے پہلے اچھا یہ غور کیجئے کہ یہ الٹا چلتا ہے یہ دریائے کہ جنوب سے لے کے شمال کی طرف جا رہا ہوتا ہے اب شمال کی طرف جاتے جاتے دریائے نیل اینڈ پہ آکے یہ ڈیلٹا بنتا ہے اور وہ ہر طرف پھیل جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ایگریکلچرل ایڈیا ہوتا ہے تو یہی پہ آج کل بھی ایجپٹ کی عبادی زیادہ تر یہی پہ ہے اچھا تو اب وہ یہاں پہ آئے اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ یہ قائرہ تو بات میں بنا ہے تو اس وقت کوئی اور شہر تھا جہاں پہ وہ بادشاہ جہاں پہ تھا تو اب وہاں پہ آئے اور وہاں لائے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ لیا بہت کم قیمت کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی زیادہ افرڈ بھی نہیں کی تھی بالکل قریب یعنی اتنا بھی قریب نہیں ہے یہ کوئی زیادہ نہیں کوئی زیادہ زیادہ آپ کہلیں کوئی تین چار سو کلومیٹر دور تھے تو وہاں سے لے کے آگئے لیکن وہ زمانے میں یہ بہت دور تھا تو خیر لے کے آئے اور کچھ درم لے کے کمالی ہے اس قافلے والوں نے اور حضرت یوسف علیہ السلام غلام بن گئے اب دیکھئے کہ یہ ایک مشکل معاملہ ہوا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایجپٹ میں سیٹل ہونے لگے و کیا ہوا وقال اللہ زشترہو مم مصر لی امراتیہ اکرمی اکرمی مصواہ عصا این ینفعنا او نتخذه ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تأبیل الاحدیث وَاللَّهُ ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں اس طرح یوسف علیہ السلام کو ہم نے اس ملک میں جگہ دی اس لیے کہ انہیں خاص مشن کے لیے منتخب کر لیں اور اسے باتوں کی حقیقت تک پہنچنا عطا فرمائے یعنی شریعت اور حکمت اور علم یا اللہ تعالیٰ نے سکھایا ان کو جو خوبی والے ہوں ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں یعنی اب دیکھئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اگرچہ اغوا تو کر لیا لیکن اب وہ اگلا کوئی اچھا آدمی ملا اس نے بیوی کو کہہ دیا پتہ چلا کہ یہ خود ایک بہت اچھی پوزیشن کوئی وزیر لیول کا آدمی تھا تو اس نے بیوی کو کہا کہ ہمارا اس کو بیٹا بنا لیتے تو بہت آرام سے سکون کے ساتھ آپ رہے اور جب آپ ابھی بچے تھے جیسے ہی بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت وہ سکھا دی اور وہ علوم سکھا دی کہ جو باتوں کو حقیقت تک پہنچنا سکھانا یعنی سمجھنا بہت اچھا لوجیکلی آپ کو اور علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھئے کہ یہ نبی کو اس طرح سے مشکلات ہوتی ہیں اور پھر اس کا ریزلٹ بہت بڑا آتا ہے لیکن تھوڑے عرصے تک اب ہمارے لئے تو بہت بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ زیادہ نہیں ہوتا تو یہ بہرحال لگتا یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو شاید پندرہ بیس سال تو لگے ہوں گے نا اس طرح لیکن سپوس کہ اگر ہم یزیوم کر لیں کہ آپ دس سال کے لڑکے ہوں اور آپ آئے اور آپ پھر جب پختگی پہ پہنچے تو پختگی میں آج کل ہم کوئی ایٹین ٹوئنٹی کی ایج میں پہنچتے ہیں نا تو چلے دس سال لگے ہوں گے اور دس سال میں آپ سیٹل ہوں گے تو اس وقت آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا سبر کا انتحان چل رہا تھا کہ بیٹا وہ غائب ہوا اور وہ اپنے دل میں تھے لیکن اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتے تھے یا اللہ یہ سبر سکھا دے تو یہ چلتا رہا معاملہ اب اس کے بعد اگلا بڑا سبر کا انتحان جو پہلے تو ایک کوئنس میں گرنے کا اور پھر وہاں پہ غلام بننے کا انتحان حضرت یوسف علیہ السلام کا ہوا اب اگلا آیا سکینڈل کا تو اس کو اگلے لیکچر میں ہم کرتے ہیں کہ وہ ایک بڑا مشکل معاملہ ہونے لگا تھا تو اس کو اگلے لیکچر میں ہم کور کرتے ہیں جزا کر لو خیر وحسنل جزا جو سوالوں بلا تکلق ایمیل کر لیجئے